بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اپاس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارے لئے درسِ کربلا ہے ناصرانِ ولی الاسر عجر اللہ فرج شریف میں نے والائتِ اثر کے بارے میں ایک سلسلہِ بیان جاری رکھا ہوا ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ والائتِ اثر کا تصور جب قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد عمال کے لئے ایک راستہ متین ہو جاتا ہے اور راستے کو روشن کیا ہے کربلا والوں میں یعنی کربلا دینِ نصرت کا ایک سلیبس ہے جسے پڑے بغیر کوئی ولی الاسر علیہ السلام کے ساتھ وابستہ فرائز کو دریافت نہیں کر سکتا اور اگر دریافت کر بھی لے تو درست سمت میں رہوارِ عمل چل نہیں سکتا دوستو واقع کربلا اگرچہ ایک محدود وقت کا مظاہرہ تھا مگر اس مظاہر میں رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لئے ایک عملی درست تھا دینِ حق کو ہر دور میں سمجھنے کے لئے اور اپنے فرائز کو پہچاننے کے لئے صرف کتاب کربلا کی سٹوئیڈی کر لینا ہی کافی ہے کیونکہ اس میں انسانیت کی کرونوں اقسام کے لئے عملی وضاحتیں کر دی گئی ہیں کربلا دراصل دینِ حق کی لیوارٹری ہے اس میں انسانی عمال و افعال کی مساواتیں قائم کر کے تجرباتی مرائل سے گزار کر اس کے ایسے مشاہدیاتی نتائج پیش کیے گئے ہیں جن سے ہر دور کا انسان استفادہ و استفاضہ کر سکتا ہے میں نے اپنے سابقہ بیان میں گزارش کی تھی کربلا دو ہے ظاہری کربلا مانوی کربلا دوستو ظاہری کربلا وہ تھا جس کے بارے میں ہم چودہ سنیزوں سے سن رہے ہیں یعنی جو ظاہری کربلا ہے اس میں ہمارے لیے مکمل دین موجود ہے جو انسان جہاں بھی جس پوزیشن میں بھی ہے وہ اس کتاب کربلا کی سٹیڈی کر کے اپنے لیے دینِ حق کے آئے کردہ فرائز تلاش کر سکتا ہے اپنی تکلیف شریع کو پہچان سکتا ہے بس اتنی زیمت اٹھانا ہوگی کہ وہ اس مقام پر موجود لوگوں میں سے صرف اتنا دیکھنا پڑے گا کہ میری اس دنیا وہ محول میں کیا پوزیشن ہے یعنی میں یہاں کس کی پوزیشن میں ہوں پھر اس کے عمل کو دیکھ کے اس نے اس پوزیشن میں کیا رول پلے کیا تھا وہی رول ادا کرنا شروع کر دے تو انجام بائینہ اس آئیڈیل شخصیت جیسا ہوگا جس کا کردار اس نے ادا کیا ہوگا اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ مانوی باطنی کربلا اب تک مسلسل جاری ہے کیونکہ ہر ولی الاسر علیہ السلام گوئے اپنے وقت یہ کریمی کربلا علیہ السلام ہے کہ ان کے سارے عطر پر وہی دستار رسالت ہوتی ہے جو کریم کربلا علیہ السلام کے سارے عطر پر تھی وہی نور ہے وہی عظمت ہے وہی شان ہے وہی منصب ہے منحیصل تکوین منحیصل مراتب ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو زمانے کا ہے وقت کا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فرق صرف زمانے کے لوگوں کا ہے تو یہ بات بھی بجا ہوگی یہ بھی میں نیاز کیا تھا کہ کربلا زاہری محدود تھا وقتی لحاظ سے جو غرافیائی لحاظ سے زمانی و مکانی لحاظ سے وہ ایک مظاہرہ تھا جو ایک وقت میں ہوا ایک مقصوص مقام پر ہوا مقصوص افراد کے سامنے ہوا مقصوص افراد نے کیا مگر یہ جو مانوی کربلا ہے زمان و مکان سے آزاد ہے یعنی جس دور میں کوئی جنابِ حر علیہ السلام بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے اور اگر ہو ابنِ حر جافی ملاؤن بننا چاہے تو بھی بن سکتا ہے جس زمانے میں وہ شخص ترمہ بن عدی بننا چاہے تو بن سکتا ہے اور اگر ترمہ بن حکم بننا چاہے تو بھی بن سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ اپنے ولی الاسر علیہ السلام کے ساتھ جس نے کربلا کی جس شخصیت کے کردار کا مظاہرہ کیا وہ اسی شخصیت جیسا انجام و نتیجہ پائے گا اب یہاں مناسب ہوگا میں کچھ گائیڈ لائنز دوں تاکہ اس دنیا میں موجود افراد کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے کیونکہ آج ہم حوالاتی لحاظ سے ہنڈرڈ کارنر سٹار کی طرح ہے یعنی ہر انسان ایک ایسا سٹارہ ہے جس کے سیکنوں کونے ہیں اور ہر کونہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سے منسلک ہے اس لیے ہمیں حوالاتی لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور ہماری شیپ آف پوزیشن کیا ہے مثلا اگر کوئی حکومتی ملازم ہے تو جنابِ ہور اور ان جیسے دیگر لوگوں سے درس لیں اگر کوئی اعلیٰ افسر ہے تو جنابِ ہور سے سبق لیں اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو جنابِ جان اور جنابِ اسلم ترکی سے سبق حاصل کرے اگر کوئی دشمن کا غلام ہے اگر کوئی دشمن کا غلام ہے تو وہ جنابِ فلی سے سبق حاصل کرے اگر کوئی سید ہے تو کردگار وفا علیہ السلام سے سبق حاصل کرے اگر کوئی کنیز ہے تو جناب فضا سلام اللہ علیہ وآلہ 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 وآ ابِ حانی ابنِ حانی سے سبق لے اگر کوئی دشمن کا بیٹا ہے تو حارس کے بیٹے سے درس لے اگر کوئی آیالدار ہے تو ترمہ بن حکیم سے سبق سیکھے اور ابنِ مزاہر سے درس لے اگر کوئی مشروع تے نسرت کرتا ہے تو آخری لمعات میں بھاگنے والوں سے سبق سیکھے اگر کوئی غفلت یہ سستی کرتا ہے تو سعید بن عبداللہ کاکہ خزائی سے سبق حاصل کرے اگر کوئی قسمت کی تقسیم کو دیکھنا چاہتا ہے تو زہر اور شیس بن ربی ملہون کا ان جام دیکھیں اگر کوئی بیوی ہے تو زہر اور اپنِ عمیر قلبی کی بیویوں سے سبق حاصل لے میرا یہ فیرس پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں انسان ایک مانوی کربلا میں موجود ہے اس کے سامنے کرداروں کی ایک طویل فیرس موجود ہے اور انسان کو اپنی پوزیشن اور کمزوریوں کا بھی علم ہے اس لیے انسان ان کربلا کے کرداروں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ٹریک آف لائف متعین کر سکتا ہے اور اس پر چل کر ہر دور میں وہ جنابِ ہر سلام اللہ علیہ بھی بن سکتا ہے اور ابنِ ہر جعفی ملون بھی بن سکتا ہے ظاہری کربلا کے ایک کردار کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی شخص اس دور میں اس کردار کی پوزیشن میں ہو تو اس سے میں اپنے یہ فرائز کو دریافت کر دے اور زنگی کا سبق سیکھ لے دوستو آخر میں میں شکریہ دا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامیز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصارِ ولائتِ اثر سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا سفینہ دل نجات عجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وعول محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجا لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم